اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دوست احباب کا چینل ویزٹ کرنے کا شکریہ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ایگ فرائیڈ رائس کہلیں یا چکن فرائیڈ رائس کہلیں ان کی بہت زبردست قسم کی ریسپی لے کر آذر ہو گیا ہوں جو بہت زبردست اور لا جواب قسم کے چھوٹوں بڑوں کو سب کو پسند آتے ہیں ٹوکے جی چاولوں کی ریسپی آئیے تو میں نے یہ چاول چھے طریقے سے دھو کے یہ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیئے اور اس میں تقریباً تین سے چار چمچ میں نے پانی میں نعمق بھی ڈال دیا تھا ان کو ریسٹ نہیں دیا اور ان کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس پانی میں الکا سے یہ میں نے گھیڑ ڈال دیا ہے تاکہ جو اس کے اوپر پانی کے اوپر جاگ وغیرہ آتی ہے وہ نہ آئے اور اس کے بعد یہ جب اچھے طریقے سے تقریباً 90% میرے چاول گل گئے تھے یہ بسمتی چاول ہے سیلہ چاول نہیں ہے اس کو میں نے تقریباً 95 سے 90% تک اس کو گلا لیا تھا یہ میں نے اب اس کا پانی جو ریموو کر دیا ہے اب اس کے اوپر یہ میں تھنڈا پانی ڈال رہا ہوں تاکہ یہ ان کے اندر سے سٹیم ختم ہو جائے اور یہ اور پک نہ باند ہو جائیں کیونکہ یہ اگر اسی طریقے سے پانی اس کے اندر رہا گرم تو یہ جو ہے ان کی کوکنگ جاری رہے گی اور یہ بالکل نرم ہو جائیں گے تو اس لیے تھنڈا پانی ڈالنا ضروری ہے ہمارے چاول کھیلے کھیلے رہے ہیں اور جوڑے نہ اب میں نے ایک پیالے کے اندر یہ ایک چمچ پانی لے لیا ہے ایک سے ڈیڑھ چمچ پانی اس کے اندر یہ ییلو فوڈ کلر ہے تقریباً چتھائی چمچ یہ میں نے ڈال دیا ہے اب یہ اسی پیالے کے اندر سات انڈے توڑ کے میں نے یہ ڈال دی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے زبردست قسم کا پھینٹ لیں گے ایک پاؤ کے قریب میں اس کے اندر گھی ڈال رہا ہوں اس کو گرم کر لیا تھا گھی کو میں نے یہ اب انڈے ڈال دی ہیں اور سات سات چمچہ جلاتے جائیں گے اور اچھے سے ہمارے انڈے فرائی ہو جائیں انڈوں کو میں نے فرائی کر لی ہے انڈے ہمارے اچھے طریقے سے فرائی ہو گئے ہیں اب یہ میں نے تقریباً تین سے چار چمچ گھی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے گرم کر لیا تھا اب یہ میں نے گاجنیں ڈال کے ان کو اچھے طریقے سے میں ان کا رنگ تبدیل ہونے تک ان کو بھونیں گے اور چیکن ڈال دیں گے یہ ریشے کی ہوئے وائل کر کے ریشے کر لیے تھے میں نے چیکن کے وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے تقریباً دو چمچ بڑی بھر کے کالی مرچ ڈال دیں گے شملا مرچ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرتے ہوئے زبردست قسم کی کیونکہ جب ہم چاولوں کے اوپر ڈالیں گے تو ہمارے چاول اور یہ سرکر ڈال دیں گے چاولوں کے اندر اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوتے مسالے تو ان سبزیوں کے اندر پہلے ڈال دیں مسالے نمک وغیرہ میرچ وغیرہ تو یہ میں نے انڈے ڈال دی ہیں تو یہ مسالے اچھے طریقے سے چاولوں کے ساتھ بھی مکس ہو جاتے ہیں سبزی کے ساتھ لگے ہوں تو اچھے طریقے سے مکس ہو جاتے ہیں چیکن پوڑر کی دو چمچ اور ڈیڑھ چمچ میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے کیونکہ چاول بوائل کرتے ہوئے میں نے نمک ڈالا ہوا تھا اور چیکن بوائل کرتے ہوئے بھی میں نے اس کے اندر آدھی چمچ نمک ڈالا اب جو میں اس کے اندر یہ چاول ڈال رہا ہوں یہ میرے پاس دو کلو چاول تھے ایک کلو میرے پاس گاجر ہے آدھا کلو شملا مرچ ہے ان سب کو میں نے یہ ریسپی اور ایک کلو چیکن کی ریسپی ہیں یہ تو یہ دیکھیں اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گا اور مکس کرنے کے بعد اس کو پندرہ سے بیس میٹ کے لیے دم لگا دیں گے ایک فرائیڈ رائز تیار ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ